مجھے پتہ ان دونوں ٹیمز کے لٹرلی بہت فین ہوں گے اور خاص کر تو منچیسٹر یونائٹیڈ کے تو الٹرا فین ہوں گے یہاں پہ کیونکہ کافیوں کی فیوریٹ ٹیم ہے یہ تو میں بات کروں اس میچ کی فائنل ٹیم آپ کو لائن اپس کے بعد ملے گی میرے اس چینل پر جس کا نام ہے ایبی روکس جیم الیون ٹیمز اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا بھائی وننگ کو مت گواہو میں پھر کہہ رہا ہوں ایسی ٹیمز دوں گا نا آج کے فوٹبال کی کیونکہ ویکنڈ جو ہے نا سیٹرڈے سنڈے کا الگی دن ہوتا ہے میرے لیے تو یہ ہے پریویس میچز کے سکرین شوٹس الٹرا کلینز پیوین پریویس فوٹبال میچ لاسٹ مومنٹ پہ ایک چینج کر آیا تھا جو کی جنہوں نے نہیں کیا ملہب جنہوں نے اگر چینج کر بھی لیا تو ان ویلن گوڈ لیکن جنہوں نے نہیں کیا وہ تو اور بھی زیادہ گوڈ کیونکہ بھائی جو گولز ہوئے ہیں ملہب وائیڈرہ نے تو میرا دل جیت لیا مطلب مزہ ہی آگیا گائز تو چلتے ہیں آگے بات کروں میں اس میچ کی تو ٹی او ٹی وارسز منچیسٹر یونائٹیڈ تو بہت بڑا مقابلہ تو میں بات کروں گا یہاں سے جو میں گول کیپنگ سیکشن میچ لوریس کو ٹرائے کروں گا ٹرائے اندرسینس کنفرم پلیئر ہے یہ میرا آج کا ایکچلی چار اکٹوبر کو ان دونوں ٹیمز کے بیچ ایک میچ ہوا تھا اور جس میں کی پرفارمنس کی اگر میں بات کروں تو ٹی او ٹی کی چھے مینے پہلے پرفارمنس تگڑی تھی منچیسٹر یونائٹیڈ تھوڑی ڈاؤن تھی لیکن جو منچیسٹر یونائٹیڈ چھے مینے بعد مطلب ایسی فارم پکڑی کون سی ٹیم ہے جس کو منچیسٹر یونائٹیڈ نے نہیں ہرایا مطلب ایسا ہو گیا تھا دور تو میں بات کروں گا ڈیفینڈرس کی تو یہاں سے دوں گا ایل شوک ہو تو ایل شوک is also a good player بات کرتے ہیں اب اسی اکٹوبر کے میچ کی جس پہ یہ پلیئر لٹرلی فلاپ ہوا تھا اس ٹیم کے خلاف نائنٹی منٹ پہ صرف پچیس پاسس کمپلیٹ کیے تھے اور اس وقت میں دنگ رہ گئے تھا میرے کو ابھی تک یاد ہے وہلا میچ کیونکہ میں بھی فین ہوں لٹل بٹ منچیسٹر یونائٹیڈ کا اور دونوں کا ہی فین ہوا ہے یہ تو دونوں بڑیہ ٹیم ہے ای وین بساکہ کی بات کرو تو ای وین بساکہ بھی یہاں پہ آپ کو بڑیہ کھیلتا ہو دیکھے گا لیکن نہ مقابلے دار ٹیم ہے ملہب دونوں یہ مت کرنا کی پچھلا پچھلا ریکارڈ دیکھ کے ٹیم بناو چھے مینے کے انتر انتر بوت آیا ہے یہ ناؤ کی سنگل فیور ٹیم بنا کے ہار جاؤ اس لیے ڈبل فیور رہنا بھلے لاؤس ہو یا وین لیکن فیور اپنا ڈبل رکھنا تو نیچے سے بات کرو ایس ریگولین کو لوں گا ایکچھلی ایٹس ا گوڈ پلیئر نائس پلیئنگ ہے اس پلیئر کی پچھلے میچ میں جب انہوں نے جب یہ کھیل رہا تھا گائز اس نے ملہب انچیسٹر یونائٹیڈ کلاف خاص کر بہت اچھا کھیلا تھا اور آگے سے بات کرو روڈن کی تو تب تو دیکھو روڈن کا کیا ہے اچانک سے بیچ بیچ میں آتا ہے کیونکہ ایٹس نوٹ ای مین پلیئر یا سے کی کوئی پلیئر کسی ڈیفینڈر کو انجری ہو گئی تو اس کی جگہ آ گیا اگر کوئی پلیئر کو ملہب کوئی انجری ہو گی کوئی سب تو پنیلٹی ڈیکر کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا آپ لوگوں نے یہ بہت زبردست پلیئر ہے برونو فرنانڈیز is in the form اور پی پوگبا کی بات کروں بھائی پوگبا نے پچھلے میچ میں کیا اسیسٹ کی تھی مطلب میں ابھی تک وہ اسیسٹ دیکھتا ہوں دیکھنے والی اسیسٹ تھی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ لایا کہاں سے ہے بول اور اس نے پاس کی کیسے سچی بورنوں جیسے ایک نامی گھامی بڑے پلیئر نہیں ہوتے جو کی اسٹیٹ فوروڈر سے سٹرائکر ہوتے ہیں ویسی سسٹ تھی اس بن رہے گی لٹرلی بہت بہت ہی اچھی امیزنگ اسسٹ گول سے بڑی اسسٹ لگی تھی ایل مورا کی بات کروں پی ہاپ برگ یہاں پہ رائٹ اینڈ سائن میڈ فیلڈنگ پہ رہے گا اگر ایچ سن کھیلا تو ایچ سن ایکشلی فارم میں نہیں ہے جس کارانو اس کو میڈ فیلڈنگ سیکشن میں ڈال دیا اور کریڈی ڈیشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس لیے میں نے مورا کو ٹرائے گر لیا اور آگے سے بات اچھی خاصی اسسٹ کر سکتا ہے بکوز گول کی امید تو نہ ہی کرو تو اچھا ہے آگے سے بات کروں سٹیٹ فورڈ کی ہیری کین is the penalty taker of the team اور ہر ٹیم کو ڈینجرس دھو رکھا ہے اس نے اور خاص کر تو منچیسٹر یونائیٹڈ کی تو وات ہی لگا دی تھی اس بندے نے چار اکٹوبر کو دو گول ایک اسسٹ مظلہ منچیسٹر یونائیٹڈ بھی دنگ رہ گئی تھی کی ہوا کیا ہے لیکن وہ شی مینے پرانی بات تھی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں فرم اوپر نیچ جو ہی ہے سو مائنڈ سے کھیلنا اپنا سٹیٹس اپنا مائنڈ چالو رکھنا پورا آگے سے بات کروں میں ریش ورڈ کی تو ریش ورڈ ہونا کئی میچز بیچ بیچ میں کھیلتا ہے بیچ میں نہیں تو اس لیے یہ تھوڑا پلیئر رسکی ہے تو کیپٹن وائس کی رائے میں نہیں دوں گا ایسل میں آگے سے بات کروں کیپٹن وائس کی کیپٹن رہ گا میرا برونو فرنانڈیز وائس کیپٹن اہریکین اس کمبینیشن کو ریورس کرنا آپ جیل میں پکا کہہ رہا ہوں بعد میں م ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابائی